اسلام علیکم مصفیرہ سسٹر کرب اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز دونٹ فورگیٹ تو سبسکرائب میرے چینل اور ہٹ دا بیل آئیکن اگر آپ میرے ویڈیو پلیز لائک سبسکرائب اور کومنٹ بلو اور آج ہم گئے ہیں نئے ایک جگہ پہ جس کا نام ہے الکدرہ لبلے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ الکدرہ لبلے مطلب یہ اس کی جو پوری انہوں نے جھیل بنائی ہوئی ہے مطلب ایک وہ پورا ہارڈ چیپ بنا ہوا ہے ڈبل ہارڈ چیپ کا وہ بنا ہوا ہے اور اس سے پھر لبلے کا نام دے دیا گیا لبلے ہم پھر گئے ہیں آج اور یہ بچے پکچرز ان کی بنا رہی تھی اور یہ لبلے کا سارا ویو ہے اور بہت اچھا موسم تھا جو پھر ہم گئے تھے لوگ بار بی کیو کرنے جا رہے تھے وہاں پہ لائٹنگ کا مسئلہ ہے تو اگر آپ دوبائی میں یا شارجہ میں رہتے ہیں تو اگر آپ لبلے جا رہے ہیں تو اگر آپ نے بار بی کیو کرنی ہے تو دن میں جائیں یا آپ سلوشن لے کے جائیں تو آپ بار بی کیو کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں پکنے اور بار بی کیو اور بار بی کیو کرنے کے لئے جا سکتے ہیں اور انہوں نے دیکھیں وہاں پہ مچریان بھی پالی ہوئی اور اتنی کلر فل فشیز تھی کہ بہت پیاری لگ رہی تھی پہلے تو انہوں نے ایک پوائنٹ پہ رکھا ہوا تھا کہ وہاں پہ ہی فشیز تھی ساری لیکن اب انہوں نے پوری جھیل میں چھوڑ دی تھی تو بڑا اچھا ویو تھا اور موسم بھی اچھا تھا دھوپ بھی اچھی نکلی ہوئی تھی اور تھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی اور لوگ بہت آئے ہوئے تھے اور اتنا رش نہیں ہوتا وہاں پہ لیکن وہاں پہ اب بہت رش تھا تو یہ سارا ویو ہے اور بہت ہے اور یہ ہم نے اپنی اب میٹ بچھا لیا تھا اور یہ بچے ہیں سفیرہ اور عبداللہ تو عبداللہ اپنا جوس پینے کی کوشش کر رہا ہے اور مصفیرہ اور یہ میری دوز کی فیملی کے میری فرنڈ کی فیملی تھی ان کے بچے تھے مصفیرہ کے فرنڈز ہیں تو وہ مطلب فیشز پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے چھوٹے چھوٹے بیبیز بھی تھے فیشز کے تو ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ مصفیرہ کوشش کر رہی ہے کہ میں کوئی فیش پکڑ لوں لیکن وہ دوسری بڑی جو فیشز تھی وہ ڈر رہی تھی تو بہت اچھا بہت اچھا تو یہ بچوں نے انجوائی کیا کافی اور وہاں پہ ہوا اتنی اچھی چل رہی تھی تو پھر ہم تو اپنا پکڑنی کا سامان لے کے گئے تھے ہم نے چائے وائے سنیکس بغیرہ لے کے جا سکتے ہیں ہم بھی لے کے گئے تھے ہم نے وہاں پہ بیٹھے ہم تقریباً مغرب کے بعد وہاں پہ واپس آئے تھے اور بہت اچھا موسم تھا تو ہم نے کافی انجوائی کیا وہاں پہ اور سنیکس بغیرہ کھائے بچوں نے انجوائی کیا یہ اب سفیرہ اب سفیرہ کو اسٹرولر سے ہم نے نکالا ہے باہر تاکہ وہ چل سکے وہ کہہ مجھے چھوڑو تاکہ میں کھیلوں بھاگوں دوڑوں یہ اصل میں ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھتی تو اس لئے ہم اس کو اسٹرولر میں بٹھا آگے رکھتے ہیں کہ چلو تھوڑی دیں اسٹرولر میں رہے پھر کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ہونا چاہیے اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے اور یہ سارے اپنا سنیکس کھا رہے ہیں جوس بوس پی رہے ہیں تو آپ بھی اگر دبائی میں اور شارجہ میں رہتے ہیں تو آپ بھی اس جگہ کو اکسپلور کریں یہ بہت اچھی جگہ ہے اور اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو پلیز سبسکرائب میرے چینل لائک کریں کمنٹ بھی لازمی کریں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے اور یہ عبداللہ ہے عبداللہ بہت بولا تھا ماشاءاللہ یہ اپنی مستیوں میں تھا تو یہ میری دوز کا چھوٹا بیٹا ہے اور یہ عبداللہ بیٹھا تھا میں نے کہا اس کو کچھ کھلا دوں تو بس یہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور یہ سفیرہ کو انہیں پھر بند کر کے اس میں بٹھا دیا تھا کہ تھوڑی در کچھ کھا پی لیں یہ چاہ رہی تھی کہ مجھے باہر نکال دیں اور میں بھاگوں دوڑوں لیکن سب کھا رہے تھے تو اس لیے پھر ہم نے کہا کہ تھوڑی دیرہ آپ بھی کچھ کھا لو پھر بعد میں آپ کو چھوڑیں گے اور کھلیں گے ہم اس کے ساتھ تو یہ عبداللہ اور یہ پیچھے میری دوز کا بیٹا ہے سارم تو یہ بھی ماشاءاللہ بہت کیور بچہ ہے اور یہ عبداللہ اور سارم اپنے پاپا کی گوھر میں بٹھے ہوئے ہیں یہ اب ہم جا رہے ہیں دوسری جگہ پہ ایک جگہ پہ مطلب سناک بگرہ کھا لیا تھے اب ہم جا رہے ہیں دوسری جگہ پہ ایک پہاڑی ٹائپ کا چھوٹا سا پوائنٹ بنایا ہوا ہے جہاں پہ آپ پکچرز بگرہ لے سکتے ہیں اور اوپر سے سارا ویو لے سکتے ہیں آپ لوگ لے سکتے ہیں تو ہم ادھر جا رہے ہیں اور اس کے لیے مطلب آپ ایک بریج بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے لیکن اس کے لیے لمبا راؤنڈ لینا پڑتا ہے تو ایک مطلب یہ ہے کہ آپ پانی کے اندر سے انہوں نے ایک مطلب رستہ بنایا ہوا ہے پانی کے اندر ہی فلور بنایا ہوا ہے کہ آپ اس میں سے مطلب جا سکتے ہیں گزر کے تو ہم نے سوچا کہ ہم اتنا لمبا کیوں ہم پانی میں چل کے جاتے ہیں اور بچے اس کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھے مصفیرہ لوگوں نے بہت انچوائے کیا اس چیز کو ایکس فلور کیا کہ ہم پانی میں سے گزر کے جائیں گے تو یہ پانی میں سے لوگ گزر کے جا رہے تھے اور یہ اوپر پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے وہ ایک چھوٹی سی مطلب پہاڑی طائب کا چھوٹا سا مطلب بنایا ہوا ہے تو اس میں پوائنٹ تھا اوپر چڑھ کے جاؤ اور جا کے وہاں پر لوگ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بنایا ہوئے تھے تاکہ پکچرز وغیرہ بنا سکیں تو یہ ہم نے اب کراس کر لیا یہ مصفیرہ زویا ہے رامیز ہے تو یہ سنسیٹ بھی ہو رہا تھا تو بہت اچھا ویو تھا سنسیٹ کا بھی پھر ہم نے تھوڑا سا کیچ کیا اور یہ پورا لوگ لیک ابھی دوسری طرف ہم نہیں جا پائے کیونکہ اس کے لئے تو مطلب بہت ٹائم چاہیے کیونکہ بہت بڑی لوگ لیک ہے تو یہ اوپر جا رہے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکے سارا ویو آپ کو دکھاتے ہیں اور کچھ وغیرہ بچوں کے لئے تھی ہم نے تو اور بھی کافی لوگ تھے رشت لگاوا تھا کافی مطلب سب اپنی ٹرن کے حساب سے جا رہے تھے اور پکچرز بنا رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ اور یہ ایک ڈبل ہارٹ کا بنا ہوا ہے تو اس میں مطلب بچوں کی پکچرز بنائی ہم نے اور یہ پوائنٹ بنے ہوئے جہاں پہ آپ پکچرز بنا سکتے ہیں یہاں پہ یو ای کا پلیگ لگا ہوا ہے اور یہ سارا بیو ہے یہ پوری لوگ لیک بلکل ڈبل ہارٹ شیپ بنی ہوئی ہے اگر آپ ڈرون کا شورٹ لیتے ہیں میں آپ کو پکچرز کی دکھاؤں گی جو ڈرون سے شورٹ لیا تھا تو اس کا آپ کو پکچر دکھاؤں گی تو اس میں یہ ہے کہ ڈبل ہارٹ شیپ بنی ہوگی میں آپ کو پکچر ہوگی تھم نیل پہ لگا دوں گی تو یہ تھا حالانکہ ڈرون کا الاؤ نہیں تھا وہاں پہ بین ہوا ہے لیکن یہ کہ ایک پکچر ہم نے لے رہی تھی پانی نہیں گرانا تو باقی یہ ہے کہ ہم دوسری جگہ دوسری طرف جا رہے تھے دوسری طرف سے آئے اب دوسری طرف جا رہے ہیں لیکن ہم نے کہا کہ پھر ادر سے چل کے آنا بہت لمبا چکر پڑے گا تو ہم بس ایسے کرس کر کے گئے دوبارہ اسی سے پھر واپس آگئے ہم پھر آگے چل کے نہیں گئے کیونکہ یہ پورا ہی واکنگ ٹریک بنایا تھا چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بنایا تھے جہاں پہ آپ پکچرز اور لے سکتے ہیں میں نے یہ پہلے بھی ایکسپلور کیا ہوا ہے اس وجہ سے ٹائم بھی شورٹ تھا یہ دیکھیں فشیز اتنی کلر فول اور اتنی پیاری تھی دل کر رہا تھا کہ پکڑ لو جلدی سے ان کو تو بہت پیاری تھی اور یہ اب واپس آگئے ہیں تو گزر کے واپس ہم اپنے پوائنٹ پہ جا رہے ہیں مسفیرہ اور زویا پکچرز بنا رہی تھی کہ ہم اپنے پروفائل پہ لگائیں گی تو یہ پکچرز کا پوز دے رہی تھی ساتھ ساتھ میں ان کی ویڈیو بنا لی تو یہ سفیرہ فوٹبال کھیل رہی ہے تو بس بہت انجوائی کیا اس نے بھی تو بہت اچھا پوائنٹ ہے وہاں پہ آپ بھار بیگیو کریں فیملی فرنٹ کے ساتھ لوگ کیمپنگ کے لئے گئے ہوئے تھے تو یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ مطلب انہوں نے بنائی ہوئی لوگ لیگ بنائی ہوئی ہے ایک ایکسپو لیگ ہے تو اس طرح اور بھی درمیان میں رہتے پوائنٹ ایسے ہاتے ہیں جہاں پہ لوگ چھوٹی چھوٹے جھیل سی بنائی ہوئی ہیں پوائنٹ بنایا ہے جہاں پہ لوگ وہاں پہ بار بیگیو کر رہے تھے اور کیمپنگ کر رہے تھے اور رات کو جب ہم واپس آ رہے تھے تو اتنی اچھے مطلب لوگوں نے کیمپنگ کا سیٹ اپ کیا ہوا تھا لیکن ہم تو رات کو نکل آئے تھے اور موسم اچھا تھا ہوا چل رہی تھی تو یہ میری دوست کا بیٹا لے کے گیا تھا کائٹ لے کے گیا تھا پھر انہوں نے کائٹ فلائی کی تھی میں نے بھی تھوڑی سی کی تھی اور مسفیرہ نے بھی کی تھی کافی انجوائی کیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوا اچھی تھی تو کائٹ اس کائٹ کو اڑھانے کا زیادہ مزہ تب ہی آتا ہے جب ہوا اچھی ہو تو کافی دیر تک انہوں نے بچوں نے یہ کائٹ فلائی کیا اور انجوائی کیا انہوں نے پھر اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا پھر انہوں نے نماز بغیرہ پڑھی نماز پڑھ کے تو پھر ہم نکلے تھے وہاں سے تو یہ دیکھیں ابھی کائٹ فلائی کر رہے ہیں میری دوست کا بیٹا جب بھی اس کو کائٹ اڑا کے دیتے تھے پتنگ تو یہ فوراں تو آپ بتائیں کہ آپ کو کائٹ اڑانا پسند ہے کبھی آپ نے بچپن میں اڑائی ہے یا پاکستان میں تو بہت زیادہ پہلے تو بسند ہوتی تھی بسند ملہور میں ہوتی تھی پاکستان کے کافی مختلف علاقوں میں ہوتی تھی بسند وہاں پہ پتنگ بازی کی جاتی تھی تو آپ لوگوں کو پسند کبھی آپ نے کسی نے پتنگ اڑائی ہے یا بسند منائی ہے تو ضرور بتائیے گا کمنٹ بوکس میں آپ کو کیسا لگا اور یہ آپ سارس دیکھیں اور بس ہمارے اب جانے کا ٹائم ہو گیا تھا ہم نے بس مغریفی نماز پڑے ہو چلے گئے تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ڈونٹ فورگیٹ تو سبسکرائبیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کب تک کے لئے اللہ حافظ چیئے کی سی litل چیئے چیئے چیئے